بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہلے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب قیدیت سے ہوں گے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میرے حمزاد کا جو عمل ہے وہ خود پسند کیا تو آج اسی لئے میں نے دوبارہ سے حمزاد کی ویڈیو آپ کے لئے یا آپ کو ایک اور حمزاد کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اچھا جی یہ جو حمزاد ہیں حمزاد کے بارے میں آپ کو میں ویڈیو میں ہر ویڈیو میں تھوڑا بہت پتھاتی رہتی ہوں آپ کو کفی سمجھا چکی ہوگی حمزاد کے بارے میں جو ان سے میری پہلے والی ویڈیو تھی وہ بہت واکمار حمزاد کی تھی بہت آسان تھی اگر آپ قابل کر سکتے تھے تو وہ آپ کے لئے بہت آسان عمل تھا ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے ایک ایسا مکان جو ان سے آپ نے منتخب کرنا ہے جس میں کوئی آتا جاتا نہ ہو کوئی وہاں پر رہتا نہ ہو آپ کے زیوہ کسی اور کی عام درفت کپی نہ ہوتی ہو اور کم زکم عمل کے دوران تو اس مکان میں کوئی بھی نہ آتا جاتا ہو نہ کوئی اس کو جانتا ہو اور بہت دور ہو تھوڑا ایسا مطلب کہ اپنی گھر سے بھی دور ہو اور شور شرابے سے گاڑیوں کے شوروں سے بہت دور مانٹک ہیں ہیوانات ترک ہیوانات اور جلالی اور جمالی دون پرہیز کے ساتھ ترک ہیوانات گوشت جیسے میں نے میری اگر آپ کو اگر آپ نے میری جلالی جمالی پرہیز کی ویڈیو دیکھی ہوگی نا پھر آپ کو اس بات کا بھی پوچھنے کی یہ کمٹس کرنے کی بھی کوئی ضرور نہیں ہے کیونکہ آپ پہتر جانتے ہیں جلالی اور جمالی کیا ہے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتے پرہیز جمالی جلالی کیا ہے تو ویڈیو انٹکہ دیکھیں اسی میں ہی پرہیز جمالی جلالی کی پوری تفصیل پوسٹ کر دی گئی ہے تو آپ کو یہاں سے بھی پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کی صرف اور صرف سخولت کی وجہ سے پرہیز جمالی جلالی کی ویڈیو بھی پوسٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پرہیز جمالی جلالی کیا ہے ٹھیک ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے جو سسکرائبر ہیں یہ میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی قسم کی ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ پوری تفصیل سے سمجھانے کے لئے تو میں ان کو ضرور ان کو جو ویڈیوز ہیں وہ ضرور میں پوسٹ کرتی ہوں ساتھ ساتھ ہی تھا کہ ان کو کسی قسم کا مطلب کہ پریشانی نہ ہو کوئی ویڈیو دھومنے میں پریشانی نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کر کے جلالی اور جمالی دونوں پرحیز کے ساتھ اس عمل کو شروع کرنا ہے ٹھیک ہے شروعات تو اس طرح کی جائے کہ حسار اپنے عدد کی دلازم باندھ کر لیں حسار کے دو دلال نیاب طریقے بھی میں نے بتائی ہیں ایک اور حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو چار پر فوق مار گیا وہ حسار قائم کریں گے سات دفعہ تلکرسی اور تین تین دفعہ تین او گلڈ شریف پڑھ کے آپ فوق مار کے حسار قائم کر لیجئے گا ٹھیک ہے کر کے عمل شروع کریں درانے عمل آپ نے سندل سندل و لبان کی دونی دیں اور جو میں نے اکربتی آپ کو بتائی ہے تو بیشک اس کی بھی دونی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اتر و خوشبہ ویرہ کا استعمال کریں استعمال اس طرح کرنا ہے کہ آپ اپنے پھوری مطلب کے کپڑوں کو ہر جگہ آپ اتر سے اپنے حکم محکالے اللہ قسم کے اتر سے بہت جو اچھا ہو نیاب ہو ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب دائرے کے اندر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور گیارہ مطلبہ اول آخر درود درود ابراہیم پڑھ کر عمل کی اعتداء کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اچھ دائرے میں بیٹھ کرنا سورہ یاسم پڑھنی ہے اس کے بعد سورہ واقعہ پڑھنی ہے اس کے بعد سورہ توبہ پڑھنی ہے تینوں سورتوں کے تلاوت کے بعد پانچو مطلبہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٹھیک ہے آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی تو میں دوبارہ سے روپیٹ آپ کو کہتے ہوں صرف آپ یہ کی سہولت کی وجہ سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو حسار قائم کرنا ہے جس طرح حسار کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے تین دفعہ سات دفعہ تلکرسی بسم اللہ کے ساتھ اور سات تین دفعہ تین نو جون سے ہیں صورتیں وہ آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے لازمان بار بار کہہ رہی ہوں کہ حسار کے بغیر آپ نہیں بیٹھیں گے ٹھیک ہے حسار لاسیم ہے حسار ہمزاد کی عمل میں حسار کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں جب ہم حسار کا کہہ رہے ہوتے ہیں تو لازمان حسار کر لیجئے گا یہ آپی کے فائدے کے لیے بتایا جا رہا تھا حسار اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے ہم جا دیں گے ہر طرف سے آپ کو سیکیورٹی ملے ٹھیک ہے آپ نے حسار لازم کر لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوئلے لے لینے ہیں کانگیٹھی لے لینے ہیں اس کے دن میں سندل اور جو لبان ہے اس کے دھونی آپ نے دینی ہے لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے گھنٹا پہلے جو گربتی میں نے بنانا سکھائی گربتی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جو جادوی گربتی ہے وہ آپ نے ضرور دیکھانی ہے ٹھیک ہے گھنٹا پہلے اور پھر اس کے بعد بیوان سندل کی خوشبی دار دونی جو ان سے وہ آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے اور گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے درودِ ابراہیم پڑھنے ہیں عمل میں اولا خر ٹھیک ہے عمل کی پتہ کرنے سے پہلے آپ نے سورہ یاسم پڑھنے ہیں اس کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے ہیں اس کے بعد سورہ توبہ پڑھنے ہیں تینوں سورتوں کے تلافت کے پانچ مرتبہ ام اللہ اللہ کن لی شیئن قدیر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ ناز پڑھ کر ناز پڑھ کر پچھلی سورتیں سورہ پچھلی سورتیں دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جب آپ پانچ مرتبہ ان اللہ اللہ کن لی شیئن ان قدیر پڑھ لیں گے سورہ یاسم کے بعد سورہ واقعہ کے بعد سورہ توبہ کے بعد اس کے بعد آپ کے سورہ پانچ مرتبہ یہ جو آیات ہے پڑھنے ہیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ ناز پڑھنے ہیں سورہ ناز سے پچھلی جو سورہ ناز ہے نا سورہ ناز کے بعد پچھلی سورہ ہے نا سورہ تقاثر تک ٹھیک ہے تیسوے سپارے کے بعد کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو سورہ ناز ہے اس کے بعد جتنی بھی پچھلی سورتیں ہیں ٹھیک ہے سورہ تقاثر تک ٹھیک ہے جو تیسوے سپارے میں آتی ہے اب تیسوے سپارہ کھول کے دیکھ لیجئے آپ کو سانی ہو جائے پتہ لگ جائے آپ نے کہاں تک سورتیں پڑنی ہے ٹھیک ہے یہ بہت پلند اور دعوکار ہمزاد ہیں یہ بہت پیارے ہیں لیکن ان کو بھی آپ چاہر کابو کریں گے تو انہی سورتوں سے کر پائیں گے ٹھیک ہے آپ نے پھر کیا کرنا ہے تقاثر کی تمام سورتیں پڑھنی ہے آخر میں گیارہ مرتبہ آپ نے دروشی پڑھا تھا آخر میں بھی دروشی لازم پڑھ کر مسلح پر سوچ جائے جائے نماز آپ نے بچھارا اس پر سوچ اس عمل کو لگا تھا پانچ دن تک پڑھ تیسرے دن آپ کے بدن پر درانے عمل کپ کپی سردی کامپنا ٹھیک ہے وائبریٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس سے خوف نہ کھائیں ٹھیک ہے ایک تو ڈرونی سوٹی بھی نظر آتی ہیں یہ ڈرائنگ بھی تھوڑی بہت نا آپ کو ان کے ہاتھ تو میں تلوارے بھی ہوں گی ٹھیک ہے جیسے ایک جنگ میں ہوتا ہے نا ٹھیک ہے آپ سوچنے آپ ایک جنگ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اس تلوارے بھی لے کہیں گے لیکن آپ یہ سوٹوں سے بلکہ زدہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں حسار کے اندر آنے کی طاقت رکھ نہیں رکھتی ٹھیک ہے جو میں آپ کو حسار بتائیں یہ چیزیں حسار کے اندر آنے کی باہر میں یا باطن میں ٹھیک ہے یا تو آپ کے سامنے کریں گے یا پھر آپ کو خواہ میں آکے بس یہی بات عمل کی کام میں بھی یہ علامت ہے شربت کا پیالہ پیتے ہی آمی آپ آمی ہو جائیں گے آپ آمی ہو جائیں گے کس کے بھلا حمزاد کے اس کے بعد آپ جب پانچ مرتبہ ان اللہ اللہ شہین قدیر پڑھیں گے تو حمزاد کی آواز آئے گی بولے بولے کہ کیا بات ہے آپ حکم کیجئے کیا کرنا ہے وہ آپ سے باتیں کرے گا دیکھیں میری بات دوبارہ سن لیں کہ جب آپ اپنا عمل ختم کر لیں پانچ دن کامل ہے پانچ دن کے بعد آپ جب اتنا عمل کمپلیٹ کر لیں گے تھوڑی سے ہر عمل میں پریشانی ہوتی ہے خاص کر آپ اتنا بڑا عمل کر رہے دیں ہاں اگر آپ پری وغیرہ کا عمل کر رہے ہوتے تو تو یہ جو آپ حمزاد کا عمل کر رہے یہ بہت مشکل بہت بلاند اور بالا تار ہوتے آپ اس لئے ہر بات کو سمجھا جاتا ہے بار بار تاکہ آپ کو سمجھا جائے آپ نے کیا کر نا ہے جب آپ اپنا عمل پورا کر لیں جب آپ کچھ دن کا عمل پورا کر لیں گے تو ایک نورانی جو بزرگ ہوں گے بہت پیارے جیسے آپ شدد پییں گے آپ اس حمزاد کے آقا بن جائیں گے اس کے بعد جب بھی پانچ مرد یاد رکھئے بزرگ کانا لازم ہے اور پیالے جو بھی آپ پیلائیں گے اس کا اپنے پینا لازم ہے جو بھی آپ کو دیں اس کو ضرور پی لیجئے گا یہ لازم کر لیجئے بولیے کیا بات ہے حکم کیجئے کیا کرنا مقصود ہے بیان کیجئے میں پورا کروں گا اس ہی طرح کی بات چیز حمزاد آپ سے کرتا رہے گا لیکن نظر کوئی نہ آئے گا چالیس روز کے بعد حمزاد مجسم انسانی صورت میں سامنے آکر بات چیز کرنا شروع ہو جائے گا آپ کے حکم کی تکمیل کرے گا اجازت لینا لازم ہے ایک بات یاد رکھئے آپ اجازت لے لیجئے جب آپ اجازت لیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں جتنا بھی ہو سکا میرے والد صاحب آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں آپ جیسے کمرس پکس میں اجازت لیں گے آپ اس کا جواب چوبیس گھنٹوں کے اندر مل جائے انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیں میری ویڈیو پوسٹ کا ٹائم ہے یا تو میں اپنی ویڈیو دو پجے سے پانچ پجے کے درمیان کرتی ہوں یا آٹ پجے سے دس پجے کے درمیان کرتی ہوں یہ میرا ٹائم ہے میں اس دوران اپنی ویڈیو مدرسے والوں کو دے دیتی ہو بنا کے وہ ایڈٹ کر رہی ہوتے ہیں وہ پوسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا بہت سے لوگوں نے ٹائم پوچھی تھی میں نے ٹائم بتاتی ہے اسی کے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمرس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بہت ساری مل سکے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے اللہ حافظ کیسے تیار ہوتا ہے وہ مطنتی سے قاضل تھا اگر آپ بولن آتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ انگوٹے پہ انگوٹی کے ناکھن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے کہ حضرات کا نظور کتنا خوب جگر اور کتنا اعلی قسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی بولا پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محنت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ جو جنر مقلات حاضرات کے عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو عدربتی میں بتاؤں گی بہت بلند اور بہت آلہ قسم کی ہوگی اس حاضرات مقلات پری جن حمز مقلات اس کی جلے آئیں جیسے مقلات اس لئے کسی تر کھینجتا ہے جیسے جلے گی اس سے خشبور بھی پھلائے تو ان کا نصول جلدی ہوگا اس لئے میں چاہا کہ آپ حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عور دیتی ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی بات میں بہت اچھی عراض کی لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے بتاتی شلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال عدو عمدر موش بافرانتے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پر کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگر بتی جلائیں ان کے اگر بتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان اور کیسے جلائیں اس سے بے تظہوے خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل لیں کھانا آگے پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی محنت بتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی وہ موش کو جا خواہ نور یہ عمبر کی خوش ہوئے کہاں میں اگر بتی یا کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بہن یہ بہن چھوٹے ہیں موش کو ذات اور دوسری عمبر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی برکت بلند ہے انشاءاللہ حاضرات جنات قریم سے اپنے بلند سکیں کابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بتیں گے ویسے ستنس آپ کو سنہ ملے تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بکتی بیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بیشت سستی آل اور خوشبود دار ہونے ٹھیک ہیں تو ان اگزاب تو آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھنڈا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کھولیں آپ دھکا لیں ٹھیک ہے بس ان کے اپر کھول سے سفوق دالیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر بتی تو کیا احمیت رکھتی ہے یہ کھول کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ کو سفوق بتایا جائے گا آپ نے گا کرنا ہے جب بھی حاضرات کرانے ہو ایک ہوا کو بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات کو نظور اگر بتی جلالی جیئے سیاہ کاجر بچہ بات بتا لی گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بیٹھ جائے گا اور سیاہ ہی بنالی جائے گا اگر بتی گا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کوئلے جلانے بطن میں لکھتے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر اگر اٹھتی کا یہ تھوڑا سکھو سنگانا ہے تو کمرہ خوشبور سے مہتر ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں ان اجزاء کی خوشبور سے دور سے خوصرات روح مکلار جن پری امزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے کا حیرت انگریز نیاب جو خوشبور کارا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے یہ اپنے نازم بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے املاد کی دنیا میں آ چاہتے تو یہ سکوف کبھی نہ بھول گا مجھا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہن گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار سفید سفید سندے 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 نمبر آت ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اگ چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چہتہ دولہ کھل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کونٹ کر لی جی گا دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں پھر میند رائے گانا جائیں دوبارہ سننے نمبر ایک دہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو 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 چر ایک دولہ نمبر تین غلا کے بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانا کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر سات سفید سمجل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موطہ ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہیں آپ نے یہ چیزیں جو ان سے ہے ناغر موطہ ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بار سننے نمبر دس آلہ اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے نبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہیں جائفر ایک دولہ نمبر پان جابتری ایک دولہ سوری میری کاؤٹنگ میں گلتی پھر آگئی ہے تو نمبر یہ جائفر جنسی اپنڈرہ ایک دولہ سولہ تیرسہ ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری چیئے ایک دولہ اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کھائی نام ہے ایک دولہ اور بائیس اکیس چین سا خمس ایک دولہ اور بائیس چھین سبی ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں لیکن کہ مجھ سے بہت زیادی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ میرے والید صاحب نے مجھ لکھ کر دیں تو اس لئے میں نے چلوں میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ میں بہت خوشش کر دیں تو مجھ سے کو سٹیپ ہوگی ہوگی آپ بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں ہی چلتی ہوگی ویڈیو اس میں چلتی پہنچ جائے گی تو ان ہاں سے بھی کر سکتا ہے اس پہ نام ڈکھے ہوگی اپنا بھگو زیادہ یاد رکھے گا ویڈیو بھی ہوتے جائے دعا میں یاد رکھے گا اگر کسی سمجھ نہیں آرہی تو چیز نہیں مل تو ایک پنساری سے مل گی دوسرے پنساری سے مل جائے آپ کوشش کیجئے گا اگر تو پنساری سے مل جن گا تو جتنی بھی چیز مل چیز کمی رہا ہو تو اج سام مکمل دائیس ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھیں میں کوشش کروں گی ویڈیو میں چلا دو پیپر کو اپنا روز یاد دعوں میں یاد رکھیں اگر بطی بار کمال ہے آپ اید خط دن آنے آپ کو دوبارہ برانی خط دیا چاہیں گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ رب کعبہ مجھے معاف کر دے